اب وبائی مرض کی پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نئی بحث میں جنب نہیں لیا ہے کیا دجال قیامت کا وقت قریب ہے جس کے بعد قیامت برپاہ ہوں کیا یہی وہ تیسری عالمی جانگے جس کی پیشن کوئی دنیا کے تمام بڑے امام میدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں چند بڑے واقعات ہوئے ہیں کیا امام میدی کے ظہور کو وقت آن پہنچائیں اور چند نشانی ہیں جو ظہور کا پتہ بتائیں گی ان نشانیوں اور واقعات میں چند ایک تو ہو چکی ہیں ایک سوال ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں اور بار بار لوگ بھی اسے پوچھ رہے ہیں اور لوگ اس پر رائے بھی دے رہے ہیں کہتے ہیں جی کیا امام میدی کے ظہور کو وقت آن پہنچائیں اب وبائی مرض کی پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نئی بحث نے جنب لی لیا بہت سے زی شعور لوگ اس سوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے ہیں ایک سوال نے پوری دنیا کو شش پانچ میں ڈال رکھا ہے کہ یہ وبائی مرض ان نشانیوں میں سے ہے جو امام میدی علیہ السلام کے ظہور کو ثابت کریں گی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا دجال قیامت کا وقت قریب ہے جس کے بعد قیامت برپاہ ہو نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی ہے دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بعد دنیا نے ایک نئی شکل اختیار کی کیا اس وبائی مرض ان دنیا کو یہ اکثر بدل کر نہیں رکھتی ہے یا بدلنا نہیں شروع کر دیا خود کو عالمی طاقتیں کہنے والی امریکہ اور چائنہ جیسے ممالک جنہیں اپنی طاقت اور جاہو جلال پہ غرور تھا اس کے سامنے تین سو نینو گرہم کے ایک جہم کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں ہوئے عالمی طاقتیں بے بس ہی نظر آنی ہیں اور ایک دوسرے پہ پائیولوجیکل وار کا الزام لگا رہی ہیں چائنہ کہہ رہا ہے ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لئے امریکہ نے یہ وار کیا اور ڈاللڈ ٹرم کہہ رہا ہے مجھے انتخابات میں شکست دینے کے لئے چائنہ نے یہ وار کیا کیا یہی وہ تیسری عالمی جانگے جس کی پیشنگوئی دنیا کے تمام بڑے مہر نجومیات یا مہر نجوم کر چکے ہیں ان میں ناسترڈامس ہے بابا وانگا ہے یہ سر فیرست ہیں دنیا کے بڑے بڑے مفکر جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں پیشنگوئیاں کر رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے کیا دنیا اپنے اختتام کی طرف پڑھ لی ہے ان سوالات کے جواب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا لوگوں سے آگر بتاؤں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جسے انکار تو ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ وہ آسمانی مذاہب کے پیروکاروں یا غیر آسمانی مذاہب کے ماننے والے سب کے سب اپنے اپنے دین اور پکتبہ فکر کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہے امام مہدی کا ظہور عادیث میں بھی ثابت ہویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں بغیر گنے مال تقسیم کرے گا تمام آسمانی مذاہب یعنی اسلام مسیح یہودیت میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ان کی آمد سے قبل پیش آنے والے واقعات کی بازے اشارے اور اعلانات موجود ہیں دیگر آسمانی کتابوں صاحب میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر موجود ہے زبور مدبل کہ آتا ہے کہ آخری زمانے میں جو انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا اس کے سر پر عبر کا سایہ افغن ہوگا امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں چند بڑے واقعات ہوگا ہوں گے اور چند نشانی ہیں جو ظہور کا پتہ بتائیں گی ان نشانیوں اور واقعات میں چند ایک تو ہو چکی ہیں جبکہ کچھ کو بھی ہونا باقی ہے ان چیتا چیتا نشانیوں میں چند ایک جو دنیا دیکھ چکی ہے ان میں دین کو پیسو اور مال کے عوض فروخت کیا جانا سودی نظام کا اپنے عروج پر ہونا رشوت ستانی بادشاہ اور عمرہ کا فاسق اور فاجر ہونا مزد عباد لیکن ہدایات سے خالی ہونا ارمین شرفین میں ایسے عمل ہونا جو منشاء خداوندی کے خلاف ہوں کیا ہم سب لوگ ان برائیوں سے ناباکف ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی انداز میں شاید ان سے جڑے ہوئے ہیں اس عبائی مرض کی وجہ سے خانہ کعبہ کا تباہ پی رک چکا ان نشانیوں کے بارے میں مزید نشانیاں ہیں کہ قیامت سے قبل جب دنیا بھر میں راسق و لقیدہ مسلمان پر زمین تنگ کر دی جائے گی تو یوں تو مسلمان مسلسل باطل سے قتال کرتے اور اپنی جانے دیتے رہیں گے لیکن کوئی کامیہ بھی نہیں حاصل ہوگی کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا دنیا بھر کے مسلمان باطل سے جنگ کر رہے ہیں وہ کشمیروں، عراقوں، افغانستانوں، فلسطینوں، چچنیوں، بوسنیوں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اس وقت حق پرس مسلمان پریشان ہوگے ظالموں کا غلبہ ہوگا کفر کی حکمرانی ہوگی مسلمان تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہے ہوں گے ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلگار ہوگی مشہور عالم دین ڈاکٹر سوار احمد امام مہدی کے ظہور کی پیشن ہوئی کر چکے ہیں ان کا تو کہنا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے اور جلدی ظہور بھی متوقع ہے جس کی تفصیل میں آپ کو پہلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اجزا ایران کے مذہبی پیشوہ آیت اللہ خامنائے کے قریبی ساتھی اور عالم دین نے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے اور ہمیں اس کی تیاری کر لینی شاہی ہے دنیا بھر میں سیاسی سماجی مذہبی اور معاشی صورتحال میں جو تبدیلی اور علماء ہو رہی ہیں اور کافیات تک ان کی پیشن گوئیوں کی حمایت کرتی ہیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں میں ہونے والے ظلم ہو سعودی عرب کے سیاسی اور معاشی حالات ہو اس وعبائی مرض کی وجہ سے دنیا مقفران کا فقدان ہو قہد سالی ہو روایات کے مطابق آپ کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا اور لقب امام مہدی ہوگا ان کا شجع نصب اسنی سعادات سے ملے گا اور چہرہ روشن اور نورانی ہوگا ظہور کے وقت امام مہدی کی عمر چالیس پرس ہوگی اور ان کا ظہور مدینہ تل منورہ میں ہوگا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے دنیا بھر کے علماء جب حالات سے پریشان ہوں گے تو وہ امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے علماء اکرام ان کی تلاش مدینہ بھی پہنچیں گے پھر حضرت مہدی مکہ آ جائیں گے علماء ان کی جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں گے اور ان کی تلاش مکہ پہنچیں گے امام مہدی غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر اہوزاری میں لگے ہوں گے ان کی تلاش میں نکلے علماء ان کو پہچان لیں گے اور ان سے گڑ گڑا کر مسلم اممہ کے حالات ان کو سنائیں گے اور رو رو کر التجا کریں گے کہ وہ آئیں اور آ کر امامہ سنبھالیں اور اس کے بعد یہ علماء بیت ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو منتشر صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دنیا بھر سے راسو قلقیدہ مسلمان ان امام مہدی کی قیادت میں آ کر بیت کریں گے جبکہ سلیم فیتر عیسائی عزرات بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے حضرت مہدی کی خلافت کو دورانیا جو ہے تقریباً سات سال ہوگا جس میں ان کی خلافت پوری دنیا میں پھیل جائے گی سات برس تک مسلسل دو بڑی طاقت ہوئی یعنی مسیح اور مشرقین کے خلاف جہاد ہوگا اور اس جنگ میں عیسائیت کو شکست فاش ہوگی اور حضرت امام مہدی کی شناک کے لیے ایک علامت تو یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا جب لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو کھپورے کا پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا امام مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں امت مسلمہ کے مشرقین کی سب سے بڑی لڑائی ہوگی جس پر مسیحوں کا لشکر ہوگی چودہ لاکھ ساٹھ ہزار جنگیوں پر مشتمل ہوگا اور اس جنگ میں حدیث کے مطابق دو تہائی عبادی حلاق ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی دنیا ایک اور طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ یہود کی ہوگی بہت طاقتور ہوں گے ان کے مسیح دجال کا خروج ہو چکا ہوگا جو دنیا بھر میں فتنہ اور فتنہ عظیم برپا کرے گا یہودی سائنس کو ترقی کی بلندی پر لے جائیں گے اور دنیا پر اس قدر قابو پا چکے ہوں گے کہ موسم تک ان کے کنٹرول میں ہوں گے جس ملک کو چاہیں گے عباد کریں گے جسے چاہیں گے برباد کریں گے اس کی مثال تو موجود ہے یہودی قصہ کائنات کے نظام میں مسلسل دکھل اندازی کر رہے ہیں نائنٹین ایڈی سیون میں یہودی سائنس دان نیکولا ٹیسلا کی اجاد ڈیتھری کے ذریعے زمین کے گرد گردش کو متاثر کرنا شروع کیا مسلسل کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زمین کی مقدسی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے اور زمین کی گردش درجہ بر درجہ سوست روی کا شکار ہوتی جا رہی ہے اس سائنسی عمل اور کائنات کے فطری عمل میں مزاکتر کی وجہ سے دجال کی آمد کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوگی یعنی پہلا دن ایک سال دوسرا دن ایک مہینہ اور تیسا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس وقت نظام اپنے سابقہ نظام کے تحت ہوگا چند سالوں قبل آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک پروفیسر سویس رین فیلڈ نے کہا تھا کہ انسانی دماغ کی پوری مہموری کمپیوٹر پر منتقل کرنا ممکن ہو چکا ہے اور اقلا قدم اس کے برقس ہوگا یعنی کمپیوٹر کی مہموری انسانی دماغ میں اپلوڈ کر دی جائے گی اور اسی نظام کی مدد سے دجال انسان کے ذہنوں پر حکومت کرے گا اور دنیا اس کی غلام بنتی جائے گی دجال کا فترہ اپنے عروج پر ہوئی گا اور اسے ختم کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا امام میتی کی قیادت میں خورسان کا لشکر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا اور یہودیوں سے ایک فیصلہ کن مارکہ ہوگا اور دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا دجال اور امام میتی پر ہماری ویڈیوز کا سلسلہ چاریے اور آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز بھی میاں کروں گا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پریس کرنے بیل آئیکن کو پیس کرنے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بغیر تاخیر کے ملتی ہیں اللہ حافظ یوٹیوب چینل مباشر لپان اوفیشل اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پیس کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں نیوز ہیں ویوز ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور وہ بات جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ سٹے ٹیونڈ ٹو مباشر لپان اوفیشل یوٹیوب چینل سبسکرائب کا نہ مات بھولئے گا بیل آئیکن پریس کا نہ مات بھولئے گا